اسلام علیکم بہت برباد ہو گیا تھا آئیے ہم اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب اس سینما گار کی کیا سیچیشن ہے اور ہم آپ کو اس تمام مارت کا وزر کراتے ہیں تو ویو راجی یہ دیکھیں یہ اس کی مکملہ مارت ہے یہ جو فرانٹ ہے دیکھیں یہ سب سے پہلے یہ تھا بوکنگ آفیس یعنی ٹکٹ گار یہاں پہ جو سینما کی جو ٹکٹیں وہ ملتی تھی اور یہ دیکھیں اس راہ کے ذریعے اور اس راہ کے ذریعے وہ جو ٹکٹ ہے وہ پیسے اندر میں دیے جاتے تھے جو ملازمین بیٹھے اس کے اور وہ جو ٹکٹ ہے وہ یہاں سے آتی یہ سینما یہ اس کے ٹکٹ گار تھا اب اوپر دیکھ رہے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے بوکنگ آفیس ہے اور اس کے ساتھ یہ مختلف جو چھوٹ چھوٹی دکانے تھے وہ بنائی گئی تھی آئیے ہم سب سے پہلے یہ جو دکانے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور یہ کس مقاصد کے لئے تھی اس کے بعد ہم امارت کے جو اندر جو مین انٹرس ہے اس کا وزر کرتے ہیں تو ان دکانوں کا یہاں مقصد ویوز یہ ہوتا تھا کہ جب یہ سینما گار میں رات کے وقت یہ فلم ریلیز ہوتی تھی تو یہاں پہ جو مختلف جو مقاصد ہے اس کے لئے یہ دکانی استعمال ہوتی تھی یہاں پہ ٹک ٹاک شاپ اور جو کریانہ سٹور اور جو چھوٹے ہوتل جو چائے ہوتل تھے ان کے لئے دکانیں وہ استعمال ہوتی تھی یہ اس کی جو بیک سائیڈ پہ ہم جا رہے ہیں اس سینما گار کی بیک سائیڈ پہ یہاں کافی زیادہ یہاں جو حالات ہیں وہ کمزور ہیں اور یہاں پہ جگہ جگہ جو کودہ کرکر وہ پھینکا جاتا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے جو تین چار ہیں وہ یہ واش روم کے طور پر استعمال ہوتے تھے لیکن اب یہ سارے خندرات بن چکے ہیں دیکھئے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے سینما گار کی اور یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں یہ دیکھیں یہ سارے جو تیہ خانے ہیں وہ تھے اب ان کو کس مقصد کے لئے استعمال کی جاتا تھا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ سارے تیہ خانے ہیں اور ابھی آپ کو جو سامنے نظر آ رہی ہے ایک ہمارت چھوٹی سی ہمارت چبوترا ٹائپ یہ پانی کے ٹنگ کی تھی دیکھئے اس کا رقبہ تقریباً تین سے چار اکڑ ہے تو یہاں ویور جب ہم بات کر رہے تھے تیہ خانے کی تو یہ وہاں سیڑھی ہیں دیکھیں یہاں سیڑھیوں کو جھرے اندر جایا جاتا ہے تو اندر یہ بڑا سا تیہ خانہ ہے جس طرح ایک پورا کمرہ ہوتا ہے تو ویور جس وقت ہم اس حال میں موجود ہیں جہاں پہ جو کرسیاں وغیرہ لگائی جاتی تھی جہاں پہ لوگ بیٹھ کر اس کا نظارہ کرتے تھے تو آپ یہ دیکھیں یہ اس کی جو فرانٹ سائیڈ ہوتی تھی یہ وہ یہاں پہ یہاں پہ وہ جو LCD ہے یا جو کپڑا ہے وغیرہ اس وقت لگائی جاتا تھا یہاں پہ جو مووی ہے وہ چلتی تھی اور باقی جو جگہ تھی یہ ان کا سٹیج تھا اس وقت میں اس سٹیج پہ کھڑا ہوں یہاں پہ مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی پچیس تیس سال پہلے یہاں پہ میں نے ایک آدھی کوئی مووی شاید دیکھی تھی اور یہ جو ساری جگہ تھی یہاں پہ وہ کپڑا اور LCD لگا کر اس کو مووی کو دیکھا جاتا تھا اور یہ جو جگہ ہے باقی میرے کیمروان آپ کو دکھائے گا یہ جو باقی جگہ یہ ساری یہاں پہ کرسیاں لگی ہوتی تھی اور یہاں پہ لوگ بیٹھ کے یہ فلم ہے یہ مووی ہے اس کو انجوائے کرتے تھے تو یہ جب اس سینما گار کو آگ لگی آج سے پتی ہے پینتی سے چالی سال پہلے اس کے بعد یہ سینما گار بیکار ہو گیا تھا یہاں پہ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا کیونکہ جتنی بھی مشینری تھی یہ مووی چلانے کے لیے یا سینما گار کو رن کرنے کے لیے وہ تقریبا جا لگی تھی اور اس جلنے کے وعی سے اس کے بعد اس کو دوبارہ نہیں بنائے اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گیا لیکن یہ والا جو سٹیج ہے جس سٹیج کے اوپر میں کھڑا ہوں یہاں پہ پھر یہ جو سٹیج ڈرامیں اس کے مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا اور یہ سینما گار جی اس کے بعد جب جلا ہے اس کے بعد یہ تقریبا دس سے بارہ سال یہ سٹیج ڈراموں کے لیے استعمال ہوتا رہا اور اس کے بعد یہ تقریبا دس سے بارہ سال چلنے کے بعد یہ سٹیج ڈراموں کے لیے بھی ختم ہو گیا اب اسے جگہ پر ایک میاں بیوی ہیں وہ اس کے ملازم ہے جس نے بھی اس میں بات میں یہ خریب ہے ہے وہ اب یہاں رہتے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا کہہ رہا ہے ان کا اور اب اس میں ایک دو کمرے ہی ہیں باقی تو سارے جو بیکار اچھے کے خندر بن چکے ہیں لیکن ایک دو کمرے جو جو کہ نسبتاً بہتر عالت میں تھے اب وہ کمرے ان کی رائش کی اپنی رائش کے لیے استعمال کرتے ہیں اور انہیں چھوٹے چھوٹے جو جانوار ہیں وہ رکھے ہوئے جیسے دیکھیں یہ ہیں اور یہ بکریاں ہیں اور اس طرح چھوٹے چھوٹے انہیں جو جانوار ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں بزرور اے ان دے ایک تھانس کیا ہے یہ تھانس ہوا ہے کہ آج آپ جھٹکے علاج کردیا سے ہم جب یہ موت سڑھی آئی سڑھی دور ہاں 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 وہ اندھا علاج نہیں کرویا Yang اچھا بھڑے ٹھیک ہو گئی ہے اچھا کہ بچوں کو فیڈر کے جوری یہ پلایا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے ماں کا جدود اب نہیں پی سکتے تو یہاں پہ کچھ آواز آ رہی ہے اب دیکھیں یہ برندہ ہے یہ اس میں بچہ آئی بچہ گزرنا نکلنا نہیں دیکھیں بکریہ وہ بچہ ہے وہ یہاں پہ اس کو بند کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے ماں کو تانگنا کریں کیونکہ اس کی جو ماں ہے وہ بیمار ہے جی وز جب ہم اندر آ چکے اندر کی جو حالت ہے وہ تو بہت پتلی ہے کیونکہ یہ اب جو سینما گھر کو جب یہ آگ لگی تھی اور جب سے یہ بکار ہو چکا ہے اس وقت سے لے کر یہاں پہ اس کو مختلف مقاصد اور یہ جہاں اس میں جانور باندھ جاتے ہیں بکریاں رکھی گئی ہیں یہاں پہ مجھو یاد ہے کہ یہ جو کمرے تھے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمرے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ لوگوں کو اندر مطلب پنچاتے تھے یہ والا کمرہ ہے یہ والا جو دروازہ یہ مجھو یاد ہے یہ جو اس کو اب انٹر لگا کر بند کر دیا گیا تھا اس دروازے کے لئے لوگ اندر جاتے تھے اب جو اوپر جہاں پہ جو مشین دی ہوتی تھی اوپر جانے کے لئے وہ یہ والی سیڑھی ہیں تو ان سیڑھیوں کو اوپر جانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا لیکن اس کو اب بند کر دیا گیا کیونکہ اوپر وہ دروازے اور کھڑکیاں بھی نہیں ہیں تو یہ سارا خطرناک ہو سکتا ہے تو یہ جو اب ٹوٹ پڑکا شکار ہے